وہے لیڈرس 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 فوری ایوہ وہے لیڈرس 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 فوری ایوہ سیف شاہ ڈیریک دل سے لوگ بہانیں ایسے بناتے ہیں انہوں نے بنانا بھی نہیں آتا ایسے بولتے ہیں پیسے نہیں ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہیں میرے پاس میں کانٹیکٹس نہیں ہیں میں کر نہیں پاؤں گا ارے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں تو ابھی تو یہ بزنس کرنا ہے میرے بھائی پیسے ہوتے تو بزنس کرنے کی ضرورتی کیا تھی نہیں ہے مجھے بھی معلوم ہے پیسے نہیں ہیں میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں اسی لئے میں نے شروع کیا ہے آپ کے باپس بھی پیسے نہیں ہیں پیسے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تو کرنا ہے پھر آدمی مجبوری میں پیسے کی بیوستہ کر لیتا ہے مجبوری میں بیوستہ کر لیتا ہے کبھی ہسپیٹل جانے کے لیے کبھی میڈم کی ڈیلیوری کروانے کے لیے کبھی کسی کا کرجہ پٹھانے کے لیے کبھی کچھ اور کام کرنے کے لیے کبھی نوکری میں جگار کروانے کے لیے کبھی بچے کا ایڈویشن دلوانے کے لیے مجبوری میں پیسے کی بیوستہ کر لیتا ہے تو کیا جب خوشی میں ضرورت پڑے تو کیا خوشی میں بیوستہ نہیں کر لینی چاہیے زندگی بدلنے کی ضرورت پڑے تو میبستہ نہیں کر لینی چاہیے کر لینی چاہیے لیکن بھگوان صدبوتی دے ان لوگوں کو جن کے موہ سے بات نکلتی ہے کہ پیسہ نہیں ہے زندگی بدلنے کے لئے نہیں ہے باہرے میرے سکس دوسرے کئی بہت بولتے ہیں کئی لوگ کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے مجھے بھی معلوم ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم کیوں نہیں کہ پیسہ ہی نہیں ہے پیسے کے کمی کو پورا کرنے کے لئے صبح سے سام صبح لگے رہے لگے رہے لگے رہے پندرے سال ہو گئے اگلے پندرے سال ہو اور نکل جائیں گے تب بھی مل نہیں پائے گا ٹائم کیوں نہیں ہے کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہے اور میں نے اپنے لوگوں کو دیکھا ان سینر لوگوں کو چار سے پانچ سالوں وہ لوگ ڈائمنڈ بن گئے ان کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے اور ٹائم ہی ٹائم ہے پیسہ ہی پیسہ ہے ٹائم ہی ٹائم ہے پیسہ ہی پیسہ ٹائم ہی ٹائم ہے تو میرے کو لگا کہ یار اس میں پیسہ اور ٹائم دونوں کمائے جا سکتا ہے ایک بات اور لوگ وہ انہیں بہانہ بنایا کیسی باتیں بولے ہو سکتا ہے جنون بات ہو انہوں نے بولا کہ میرے پاس کانٹیکٹ نہیں ہے میں کر نہیں پاؤں گا میں کر نہیں پاؤں گا میں کر نہیں پاؤں گا میرے پاس کی بات نہیں ہے ہم سے نہیں ہوا تو ارے آپ کو کیسے معلوم آپ کر نہیں پاؤگے کیا پتا آپ کو کہ آپ کر پاؤں گا کیا سچین تندل کو معلوم تھا کہ وہ ایک دن کرکٹ کا سینسہ بنے گا کیا کسی کو معلوم تھا مطاب جی کو کہ وہ والی وڈ کے باستہ بنے گے کیا ہمیز دھونی کو معلوم تھا کیونکہ یہ آنے والے ٹائم میں کنگ بنے گا کیا کسی کو پتا تھا ایپی جی عبدالکلام کو کہ آنے والے سمیموں کے سخصیت بنے گے کیا دیش کے پی ایم سی ایم سب کو معلوم تھا کہ وہ سخصیت بنیں گے کسی کو نہیں معلوم تھا انہوں نے پریاس کیا پریاس کیا پریاس کیا پریاس کیا بن گئے بن گئے وہ لوگ سخصیت بن گئے وہ لوگ بل بنانے سے پہلے بل بنانے والے کو معلوم نہیں تھا کہ بل بنا پاؤں گا نہیں بنا پاؤں گا دھن سبارتی بنا کے دیکھتا ہوں بھائی بنا کے دیکھتا ہوں بنے 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 سالوں گوجر گئے بنا نہیں لیکن بندے نے پیچھا چھوڑا نہیں بنا کے چھوڑوں گا دیکھا جائے گی بات بنا کے چھوڑوں گا ہوای جائج اڑانے سے پہلے اس کو معلوم نہیں ساکھ اڑے گا کی نہیں اڑے گا اور کئی بہت سلاہ لوگوں نے ودوان لوگوں نے سلاہ دی اڑتا نہیں ہے اڑتی نہیں ہے مشین اڑتا نہیں ہے لوہا لیکن وہ پاگل تھے اور اڑا ڈالی انہوں نے پاگل بن کے انہوں اڑا ڈالی اومپرگا جی ان کو دماغ میں لگا کہ شاید ہم بھی بن جائیں ڈائمنڈ ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ڈائمنڈ نہیں بن سکتے اومپرگا جی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ڈائمنڈ اس بجنس میں نہیں بن سکتے لیکن یہ بات ان کو کام پتا تھی اسی طرح ٹھیک اس طرح سے جس طرح بھومرے کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ سائنٹیفک طریقے سے دیکھا جائے سارے ریکسٹر کے آدھار پر دیکھا جائے تو اڑی نہیں سکتا لیکن اس پکلے کو یہ بات پتا ہی نہیں ہے اور انجانے میں اڑتا رہتا ہے اڑتا رہتا ہے اڑتا رہتا ہے اور اومپرگا جی کو گریبال جی کو چطرکہ جی کو باقی لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ ڈائمنڈ بن نہیں سکتے اور انجانے میں وہ لگے رہے لگے رہے لگے رہے لگے رہے اور ڈائمنڈ بن گئے وہ دہارن پیس کر دیا پوری دنیا کے سامنے پوری ہندوستان کے سامنے ہم بن کے دکھا دیا آپ بھی بن سکتے ہو راستہ کھل گیا سبھی لوگوں کے لئے سب کے لئے راستہ کھول دیا ڈائمنڈ بن کے دکھایا سکتا ہے اور دوستو ہم نے ان کو دیکھا اس بزنس میں ڈائمنڈ بنتے ہوئے ایک ہی دماغ میں بہت سوار تھا ڈائمنڈ بننا ہے چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے اور میں نے جن پینتیس لوگوں کو پلان دکھایا انہوں نے جو آنے بنائے تو بنائے کوئی فرق نہیں پڑتا میں لگا رہا انہی پینتیس لوگوں میں سے ایک میرے ساتھی تھے جو اسکول میں پڑھائے کرتے تھے ڈاکٹر صاحب تھے پرنسیپل تھے جس سکول میں پڑھاتا تھا وہاں کے انہوں نے آ کر کی بزنس کو جوئن کر لیا لیکن دوستو اس کو جوئن کر آکے بزنس میں لاکھوں کی ٹیم بن گئی وہ آپ کے سامنے وہ سخص بیجے پال جی کی روپ میں یہاں پہ کراؤن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں دوسری جیس ادھر میں نے جوئن کر آیا ادھر بھی بلے بلے ہو گئی لائن لگنا شروع ہو گئی ڈائیمنڈوں کی پورچھار آنا شروع ہو گئی پانچ سال میں میں ڈائیمنڈ بن گیا ڈائیمنڈ بنا گھر میں خوب خوشیا کرجے کی بات چھوڑو کالک کرجے کو چڑھ سے کھاڑ کے پہنک دیا سب کا ہاتھ ختم ختم خلا ایسے کر کے گھر میں کار موٹر سیکل یہ وہ پکا مکان یہ مکان وہ مکان پہلے پیتا جی تھے تو سارا خرچہ ہمارے پڑھائی بھی کیا کرتے تھے تو ہم لوگ کچھے مکان میں رہتے تھے تو ایک دو رسیدار وغیرہ جو سمجھدار ٹائپ کے رسیدار ہوتے ہیں تو پیچھے بولتے ہوں گے تو مجھے معلوم نہیں ایک بار میرے سامنے ہی بول دیا کہ تمہارے باپ نے کیا کر لیا نوکری ہے ایک پکا کمرہ نہیں بنوا سکے تو وہ ہمارے پیتا جی پرموشن لیتے نہیں تھے ٹرانسفر پہ جاتے نہیں تھے کیونکہ بچوں کی سنسکار کون دے گا بچوں سے دور ہو جاؤں گا ان پانچوں سے تو گھڑ بڑ ہو جائے گی تو ہمارے چکر انہوں نے سیکریفائز کیا پرموشن نہیں لیے اور وہ سارا خرچہ ہم لوگوں پہ کرتے رہے ہماری پڑھائی پہ تو انہوں نے بولا کہ میری دولت میرا سب کچھ یہ بچے ہی ہیں اور تو میرے دماغ میں تھا کچھ بھی ہو جائے بھائی مکان پکا جرور بنانا ہے ایک بار تو میں نے پھر کام کرنا شروع کیا اور آگرہ میں جتنی بھی پورش کولونی ہے سب سے مہنگی آگرہ میں پورا پشم اتر دشن ہر دشاؤں کے اندر جتنی بھی پورش کولونی ہے اس پورش کولونی میں مادھو کے نام کا ایک فلیٹ ایک پلوٹ ایک لگزری پروپٹی جرور ہے دس کروڑ روپے کی پروپٹی پچھلے کیارے سال میں سیکیور لائپ کی کمائی سے آج اسی گھر میں سب کتالے لگ گئے سب کچھ ہو گیا میں ڈائیمنڈ بننے کا سپنا دیکھا تھا میرے کو کئی لوگوں نے سلا دی ڈائیمنڈ بھائی ڈائیمنڈ ہستے تھے ڈائیمنڈ دور سے دیکھنے کی چیز ہوتی ہے بننے کیلئے نہیں ہوتے ٹھیک ہے اتنے اونچے مت اڑھو ڈائیمنڈ بننے کیلئے نہیں ہوتا اونچے اڑھنے کیلئے نہیں ہوتا دور سے دیکھنے کیلئے ہوتا ہے ورلے لوگ ہوتے ہیں ایک کا دکھا ہوں گے اور کیریل برباد ہو جائے گا زندگی برباد ہو جائے گی بننے کیلئے سوچ بھی مت لینا جس کو یہ سلا دی میں نے دھیان نہیں دیا میں نے صرف اوپر والے کا دھنیباد بھگوان کا دھنیباد میرے گھر والوں کو دھنیباد پیرنٹس کا سیکیور لائف دیکٹرز کا بہت بہت دھنیباد میرے سبی اپلائنوں کا بہت بہت دھنیباد اور شاندار سسٹم کو بنانے کے لیے صاندار corporation کو بنانے کے لیے شاندار ٹیم میرے ساتھ میں سبھی leaders کا بہت بہت دھنیباد شاندار ٹیم بنانے کے لیے اسی کے ساتھ میں نو بولکہ وہ ڈائیمنڈ بنا اس کے ساتھ میں ہنڈرڈ ڈائیمنٹس اکلپ کمپلیٹ ہونے کے لئے جا رہا ہے سو ڈائیمنٹ میں ہی اکیلے آٹھ لاکھ روپے مہینے کا نہیں کماتا ایک کروڑ چار لاکھ روپے مہینے میں کماتا ہوں میرے ٹیم میں بیٹے ہوئے یہاں پر سبھی ڈائیمنٹس آج اس انکم کو لے رہے ہیں اور اپنی زندگی میں وہ سب شان و شوقت کی زندگی جھی رہے ہیں موسیقی